رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان اسلام علیکم بیورت کیسے ہیں آپ امید خیریت سے ہوں گے خوش پائش ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ 19 افطار پہ جو ہے میں نے بنایا تھے بہت زبردستے آئیٹم تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور صرف ایک گھنٹے کے اندر تو ایک گھنٹے میں افطار میں نے بنایا تھا اور اتنے اچھی افطاری کیسے بنائی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس دن ہے نا تھوڑا سا لیٹ بھی اٹھے تھے اور پھر جو ہے جو لاسٹ ڈے تھا اس پہ ہم نے خوب شاپنگ کی تھی خوب تھکے ہوئے تھے تو دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کا لیکن پھر اینڈ میں میں جو ہے کھڑی ہوئی کیونکہ ہزبن آنے والے تھے اور ہزبن آنے والے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے ہمارے گھر میں بہت اسپیشل ہی کچھ بنتا ہے تو اکثر وہ نہیں آتے ہیں افطار کے لیے لیکن جب آنے والے ہوتے ہیں تو پھر اسپیشل ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ پڑنگ کے لیے چھوٹے چھوٹے سا گلاسز جو میرے پاس شورٹ گلاسز رکھے ہوئے ہیں نا وہ میں نے یہاں پہ فل کر دیئے ہیں کیرامل کو سیٹ کر کے لیکن کیرامل کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کیرامل جو ہے اگر آپ کا پڑنگ تھنڈا ہوگا تو ہی سیٹ رہے گی ورنہ وہ نیچے جا کے بیٹھ جاتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا نا تو اس لیے جو ہے میں نے اس بات کی پربا کیے بغیر ان کو گرب گرم ہی بھر دیا تھا پھر میں نے ان کو ڈپ میں رکھ دیا ہے ڈیپ فریزر میں رکھ دیا ہے تاکہ جو ہے جلدی سے تھنڈی ہو جائے تاکہ میں آگے کا جو ہے پروسس کر سکوں میرے پاس سٹرابری رکھی بھی تھی فروزن تو وہاں پہ میں نے پانچ یا چھے یا پانچ اگر آپ کے پاس ہیں سٹرابری فروزن تو آپ وہ لے لیں اگر آپ کے پاس فروزن نہیں ہے تو آپ تازی بھی یوز کر سکتے ہیں وہ میں نے تھوڑا سا پانی تو اقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون چینی ڈال کے اچھی طرح سے اوبال کے ایک اچھی سی اس کی پیوری تیار کر لیے اس کو میش کر لیا تھا اگر میش نہیں ہو سکتا آپ سے تو آپ اس کو بیٹ بھی کر سکتے ہیں بیٹر کی مدد سے تو بس یہ کر کے اور اس کو اچھا سا گاڑا کر لیا تھا پکا کے اور تھوڑا سا میں نے اس میں فوڈ کلر بھی ایڈ کیا تھا یہ اپشنل ہے اب یہاں پر جو ہے میں تیاری کر رہی تھی زنگر منی زنگر بائٹس کی جب تک ڈیزرٹ میرا تھنڈا ہو رہا ہے نا تب تک میں اس کی تیاری کر لیتی ہوں تو دو بنانے کے لیے میں نے ایک انڈا لے لیا ہے میں 1 ٹی بل سپوند آئل ڈالا ہے انڈے کے اندر 1 ٹی میریسے ہی میرے میں سیwolf میں ہی شوگر ڈالا ہے اور 1 ٹی بل pouring ہی میں اسمنے ایسٹ پاورڈر ڈالا ہے انسٹنٹ ایسٹ ڈیوسٹ کیا ہے میں نے اور پھر میں اس میں تقریباً 4 سے5 ٹی بل سپوند کے قریب نیم گرم پانی شامل کر कے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا جب یہ اچھا سا رائز ہو جائے گا تھا ہم اس کو آٹے میں استعمال کریں گے اچھا اس میدے کے اندر جو ہے میں نے نمک ڈال دیا ہے تقریباً ڈیڑ کپ کے قریب میدہ تھا اور نمک میں نے اس میں شامل کر دیا تھا یہ سارا جو میں نے مکسر تیار کر کے رکھا ہوا تھا ایسٹ والا یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب اس میں اگر مجھے پانی کی ضرورت پڑے گی تو میں نیم گرم پانی استعمال کر لوں گی اور اگر نہیں پڑے گی تو نہیں کروں گی ویسے مجھے ضرورت پڑ گئی تھی بس پیزا کی طرح کی ڈو بنتی ہے اسی طرح کی ڈو بنا کے تھوڑی سی زیادہ سوفٹ ہوگی ہے تاکہ جو میری اس کی جو بریڈ ہوگی نا وہ بہت زیادہ سوفٹ بھی بنے تو اس کو اچھا سا نیٹ کر لوں گی اچھا سا نیٹ کرنے کے بعد گلوٹن ایکٹیف کرنے کے بعد اس کو میں چھوڑ دوں گی آئل لگا کے تقریباً آدھی سے پونے گھنٹے کے اندر اندر یہ رائز ہو جاتی ہے اور جتنی اچھی یہ رائز ہوئی ہوگی نا اچھا رائز کب ہوتی ہے ڈو جب آپ کا ایسٹ بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے جب آپ نے اس کو نیٹ اچھی طرح سے کیا ہوتا ہے تو ہی یہ رائز ہوتی ہے ورنہ وہ رائز کا جو پروسس ہوتا ہے نا وہ آدھورے میں ہی رہ جاتا ہے میرے پاس یہ جو آپ کو چکن نظر آ رہا ہے نا یہ تھائی کا چکن ہے اور زنگر کے لیے تھائی کا چکن بیسٹ رہتا ہے تو اس بار میں نے جو ہے تھائی کا چکن ہی یوز کیا ہے اور ایک زنگر کے پیس میں سے میں نے تین تین پیسز کیا ہے کیونکہ مجھے منی زنگر بنانے تھے نا منی زنگر بائٹس بنانے تھے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں زیادہ بڑے نہیں ہوتے تو اس لیے میں نے ایک زنگر کے پیس میں سے تین پیسز کیا ہے ان کو ٹیپ کر کے اچھی طرح سے میں اس کو پھیلا لوں گی یعنی ایکسپینڈ کر لوں گی تاکہ یہ جلدی سے گل بھی جائے کیونکہ تھائی کا جو چکن ہوتا ہے نا اس کا ٹیسٹ بلکل چینج ہوتا ہے بریسٹ کے چکن سے تو جو زنگر کے لیے چکن یوز ہوتا ہے نا بزار میں بھی وہ تھائی کا ہی ہوتا ہے بس سارے میں نے ٹیپ کر کے میرے پاس جو ہے ہیمر نہیں ہے نا تو میں نے امام دستے سے اس کا کام کر لیا ہے بس اس کو میں نے پانی میں تھوڑا سا سرکہ ڈال کے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب سرکہ ڈال کے یہ بھگو کے رکھ دیا ہیں اور یہ منگوائے دے لیٹس لیوز سلات پتہ ان کو بھی میں پانی میں بھگو کے رکھ دوں گی تو یہ دل بھی جائیں گے اور یہ جو ہے فریش بھی رہیں گے کیونکہ ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا یہ سارا پروسس کرنے میں تو میں نے اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہے تاکہ یہ مرجان آ جائیں کیونکہ یہ جو ہارس لے کر آیا تھا نا پھر وہ تھوڑے سے ایسی ہی تھے خیر میں نے یہاں پہ سلات کٹ لیا ہے کونسول صلات بن رہا ہے تو یہاں پر میں نے کٹ لیا تھا ایک ہیرہ اور آدھا کیبچ چھوٹے سائز کا تھا اس میں میں نے ڈال دیا ہے بلکل باری باری کٹا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ایک ٹی سپون کے قریب کالی مرچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون کے قریب نمک ڈالا ہے اور ساتھ میں میں ڈال دوں گی چار سے پانچ ٹیبل سپون کے قریب اس میں میونیز میونیز ڈالنے کے بعد مکس کر رہی تھی دوبارہ سے چکن پر تو چکن کو میں نکال دوں گی پانی میں سے ریموف کر دیں گے پانی کو پھینگ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے چکن کی ہم کر دیں گے میرینیشن تو اس میں جائے گا میرینیشن میں چلی سوس سویا سوس وچسٹر شائے سوس تینوں چیزیں ایک ایک ٹی سپون اور پھر اس میں میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون کے قریب لیسن پاورڈر اس میں نمک شامل کروں گی ایک ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا تھا کالی مرچ کا پاورڈر ایدھا ٹی سپون میں نے اس میں کشمیری لال مرچ کا ڈالا تھا ایدھا ٹی سپون ہی میں نے اس میں ادرک پاورڈر ڈالا تھا میرا جو ادرک پاورڈر ہے وہ بہت ایک دم سٹرونگ فلیور ہے اس کا نا تو میں نے ہاف ٹی سپون ہی شامل کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ میری جو پوڈنگ تھی وہ بلکل سیٹ ہو گئی تھی اور یہ جو پیوری ہے سٹرونگ کی وہ بھی بلکل تھنڈی ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس میں جو شارٹس ہیں میرے اس میں میں نے پیوری اوپر سے ڈالی ہے اپنے پوڈنگ کے اوپر اور پھر اس کے اوپر جو ہے تھوڑی سی اور گارنیشن کرلوں گی جو چوائس ہوتا ہے نا وہ آپ کا اپنا چوائس ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کو یا آپ کے کھانے والوں کو جن کے لئے آپ یہ بنا رہے ہیں ان کو کیا پسند ہے تو جو ہے میں نے یہاں پر سٹرونگ کی پیوری ڈالی ہے اب میں اس کے اندر چوکلیٹ سوس ڈالوں گی کیونکہ میرے گھر میں چوکلیٹ سوس آج کل بہت پسند کیا جا رہا ہے تو اس لئے جو ہے میں نے بہت زیادہ زیادہ فل نہیں کیا ہے تھوڑا تھوڑا سا ایک لیئر سی بنا دی ہے کیونکہ سب چیزیں ٹھنڈی تھی نا تو چیزیں مکس نہیں ہوئی تھی بس وہ اپنی جگہ پر ٹھیری بھی تھی اور وائٹ چوکلیٹ چپس رکھے ہوئے تھے میرے پاس تو وہ میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر یہ تھے تو میں نے استعمال کیا ہے اگر نہیں ہوتے تو پھر میں اس کی جگہ پر کچھ اور چوائس ہوتی میری کیونکہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے میں نے فریج کی مدد حاصل کی ہے تو یہ آدھے گھنٹے میں میرا ڈیزرٹ تیار ہو گیا تھا اب آجاتے ہیں یہاں پر ہم جو ہمارا زنگر کا کوٹنگ ہے اس کی طرف تو کوٹنگ کے لئے میں نے یہاں پہ لے لیتا ایک کپ میدہ ہزوزائی کا نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون چکن پاورڈر ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون پیپری کا پاورڈر ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون کالی میرز کا پاورڈر ڈال دیا ہے اچھی طرح سے میکس کر دیا ہے ساری چیزوں کو اچھا اس میں میں نے کون فلون نہیں ڈالا ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ایک ٹی سپون ڈال سکتے ہیں میں نے یوز نہیں کی آج بس چکن کو جو ہے میں ایک ایک سٹرپ اٹھاؤں گی جو بھی میرا زنگر کا ایک ایک سٹرپ ہے چھوٹا چھوٹا سا وہ لے کر پنچ کروں گی یہ طریقہ میں نے بہت بار بتایا بھائی آپ لوگوں کو پنچ کرنا ہے پانی میں ڈپ کرنا ہے پھر دوبارہ سے کوٹنگ میں ڈال کے پنچ کرنا ہے پھر اس کو جھاڑ کے رکھ دینا ہے تو اس کے اچھے سے کرمز بن جائیں گے بس میں یہ کام کروں گی اور اس کے بعد جو ہے آگے کا پروسس کریں گی جلدی جلدی سارے کام کی ہیں تاکہ ایک گھنٹے کے اندر میرا جو ہے اچھا سا افطار تیار ہو جائے اور میرے ہزبن بھی خوش ہو جائے یہاں کی صفائی کرتے ہیں اور پھر آپ کو ساری کوٹنگ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری کوٹنگ تیار ہو گئی ہے اب آ جاتے ہیں ہم اس ڈو کی طرف تو اس ڈو کے مجھے بنانے تھے چھوٹے چھوٹے سے منی آپ برگر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو پیٹا بریٹ کہہ سکتے ہیں پیٹا بریٹ ہی زیادہ صحیح رہے گا کیونکہ وہ ٹیپ سے ہوتے ہیں فلیٹ سے ہوتے ہیں برگر کی طرح پھولے پھولے سے گول مٹول سے نہیں ہوتے تو بس یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیے ہیں جتنے سائز کے مجھے بنانے تھے بہت بڑے بڑے پیڑے نہیں بھی بنا لیے نا ہے کیونکہ پیٹا بریٹ مجھے چھوٹے چھوٹے سے بنانے jak منی زینگر بائٹس ہیں نا تو چھوٹے 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 سا مجھے پیڑے بنانے ہاں تو بس میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنائے ہن اور ابھی میں اس کے ٹیپ کر کے یا بیلن سے بنا لیں یا ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے پہ میں نے اس کو کوک کیا ہے فرائنگ پین میں بس پین میں ڈالنے کے بعد جو ہے میں نے تھوڑی دیر کیلئے پین کو ڈھک دیا تھا تاکہ جو ہے یہ اندر سے بھی کوک ہو جائے ایسا نہ ہو کہ باہر باہر سے کوک ہو اور اندر سے یہ کچھا رہے جائے تو میں نے جو ہے اپنا پین بھی ڈھک دیا ہے اور دوسری طرف میں نے جو ہے رول کو تلنا سٹارٹ کیا میرے پاس جو بریڈ رول میں نے بنا کے رکھے تھے نا فروزن وہ میں آج فرائے کر رہی ہوں تاکہ جو ایک اچھا سا افتار کا میریو تیار ہو جائے اسی طرح سے میرا ایک گھنٹے میں جو ہے افتار تیار ہو سکتا تھا ورنہ امپوسیبل ایتی ساری چیزیں ایک گھنٹے میں تو تیار نہیں ہو سکتی دو چیزیں میں نے آج جو ہے تیار کی ہیں ابھی ایک گھنٹے کے اندر اندر اور باقی جو چیزیں تھی وہ میں پاس فروزن رکھی ہوئی تھی جس میں یہ سموسے ہیں مکرونی والے اور جس میں یہ چکن رولز تھے جو میں نے فروز فریز کر کے رکھے ہوئے تھے اور ساتھ میں میں جو ہے اس کے یہ پیٹا بریڈ والے جو مینی زنگرز ہیں وہ بنا لوں گی اور ہو جائے گا ہمارا یہ تھا آج کا افتار کا منیو اور ساتھ میں میرے جو پیٹا بریڈ ہیں میں نے دونوں سائٹ سے ان کو اچھی طرح سے سینک لیا ہے پھر ایک سائٹ سے سینک لیا پھر دوسری سائٹ سے سینک لیا ساتھ میں زنگر کے جو میں نے یہاں پہ پیسز رکھے ہوئے تھے یہ بھی فرائے کر لیا ہیں پہلے جو ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پیٹا بریڈز جو ہیں آرام آرام سے میں تھوڑی تھوڑی تقریباً پانچ منٹ لگتے ہیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ان کو کھونے میں کیونکہ بلکل فلیٹ سے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں تو جلدی جلدی کھو جاتے ہیں چھوڑی کے مدد سے میں نے اس کو بیچ میں سے جو ہے کٹ کر لیا تھا تاکہ میں اس کے اندر فلنگ کر سکوں کونسول بھی فلنگ کروں گی پھر اس کے بعد جو ہے زنگر بھی جائے گا اور ساری چیزیں اوورال ملا کے بہت ایک خوبصورت سا پیارا سا لوگ کھائے گا کہ دیکھنے والا جو ہے نا وہ کھائے گا جلدی سے مجھے دے دو بس میں یہ خواہ جاؤں بہت مزے کا لگ رہا تھا ضرور ٹرائک کیجئے گا ریسی بھی پسند آئی لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک ضرور کیا گر ہیں آپ کے لائک کرنے سے اور کمنٹ کرنے سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے بہت حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمت ملتی ہے تو اب یہ جو ہے نا میرے منی زنگر پاکٹس بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور بس اس کو اسیمبل کر دیا ہے جس طرح سے مجھے سمجھ میں آیا اس طرح سے میں نے ایک جو ہے سالات پتہ رکھے کالسلو لگایا پر سے جو کیچپ لگا کے اور اپنا زنگر کا پیس رکھے اس کو میں نے اسیمبل کر دیا آپ اپنے مرضی کے حساب سے اگر آپ کے پاس سالات پتہ ہو تو ٹھیک نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اسکپ کر سکتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا افطار کا مینیو اور آج کی ویڈیویں یہی تک تھی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ